بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام موزین پرس کلپ خارجان بنگال لالا موسیٰ اسرائیل امدیر بجرا اور کوئی میڈیا پر دوست اگر آئے ہوئے ہیں ان سب کا میں دل کی تاغرین سے شکر ادا کرتا ہوں اور میں بے حد مشبور ہوں وہ وہاں تشریف لائے اور اپنا میرا موقع پیش کرنے کا موقع فراہم کیا یکم اگست دوہزار تائی ندیم اسکر قیرہ صاحب نے ایک پریس کرانفرنس اسی پریس کلپ کے پلیٹ فارمر کے آقے کی جس میں ہمیں بلیک میک تبلے کے لیے ہماری تردار کو شکی گئے ہم بے ریاض جوٹ مبنی منگرد الزامات ایتیے گئے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تلق نہ ہے جس کے خلاف ہم متلقہ فورگ پر کنی کاروائی کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے دوزار ساتھ میں ایک سو پندرہ کنال سے زائد رکبہ زمین خرید کیا اور اس کی چار دیواری اور کمرہ جات بنا کر اپنے فرزہ کو مکمل کر دیا تھا اسی وقت راشد گرمالہ صاحب اور ندیم اسکر قائرہ موضہ تھپلا میں ایک ملہ کے بھی مالک نہ تھے ندیم اسکر قائرہ صاحب دوہزار آٹھ میں کسی نازم کہ راشد گرمالہ صاحب ٹی ایم و کھاریوں تھے اس وقت راشد گرمالہ صاحب نے دس کنال ارازی محمد اکرم نمبردار سے حاصل جس کی بابر محمد اکرم محمد اکرم نمبردار صاحب نے ہر فورم پر اپنا بیان خلف خلفی دیا کہ راشد گرمالہ صاحب نے جو دس کنال ارازی محمد سے لی تھی وہ آج بھی موقع پر اسی طرح موجود ہے اور اس پر کسی قسم کا قبضہ نہ ہے اور اس کی داکومنٹری پروف میں ساری میڈیا کو دے چکا ہوں جس کے پاس بائی کے کاس کافی نہیں ہے وہ سید اتخار کازمی صاحب سے اس کی کافی لے لیں یہ ریکارڈیٹ باتیں ہیں زبانی باتیں نہیں ہیں یہ سیاسی تقریر نہیں ہیں یہ کاروباری بات ہے اور کاروباری طریقے سے اصولوں کے اوپر مبنی ہوگی اور کسی قسم کا قبضہ نہ کیا ہے نیز ندیم اسگر قائرہ صاحب آج تک موزہ تھپلا میں ایک مرلہ کے مالک نہیں ہے ندیم اسگر قائرہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس ایک اگست دوہزار ترئی میں بار بار سٹے کا ذکر کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ دین سٹی کھاریاں متنادہ رکبہ پر بنائی جا رہی ہے اور اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر باش اور صحافی حضرات کو عوام کو جھوٹ بول کر گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی جبکہ میرے خلاف کسی قسم کا کوئی سٹے آرڈر نہ ہے اس کی کاپی بھی اس میڈیا پریس کانفرنس کے ساتھ سب صحافیوں دوستوں کو دے لی گئی ہے جو باقی رہ گی وہ کاپی وہاں سے لے لیں مصوف نے اپنی پریس کانفرنس میں جناب طارق قریشی صاحب کا حوالہ دیا کہ باقی بات ان سے پوچھ لیں تو گذشتہ رات روز طارق قریشی صاحب نے شوصل میڈیا پر صحافیوں کو اپنا برپور موقف دیا اور ندیم اسغر خیرہ صاحب کے تمام جھوٹ کو بے لکاب کر دیا نمبر ون میرے اور ندیم اسغر خیرہ صاحب کے مشترکہ دوست نے ہمیں دوستانہ محول کے ساتھ بیٹھنے کا ایک موقع فراہم کیا بمبے چھپاتی کے اوپر جو راشد گھرمالہ صاحب کی شاید ممشب ہے اور ہماری مبین بصیت سالس ایک تحریری معاہدہ طے کروایا بز قسمتی سے یہ معاہدہ بھی ندیم اسغر صاحب کی جانب صاحب بدنیتی کی بنا پر پایا تقبیل تک نہ پہنچ سکا اور ندیم اسغر قائرہ صاحب نے برمنا ہم سے دیاری کا مطالبہ کیا جسے کسی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد ندیم اسغر قائرہ صاحب نے ڈیم سٹی پروجیکٹ کو بدنام اور بلیک میل کرنے کے لیے کرداش کری کا سلسلہ شروع کیا ندیم اسغر قائرہ صاحب نے حقائق کے منافع جوٹ پا مبنی کمر زمان قائرہ صاحب کے سیاسی ارسل اور سوک کو استعمال کرتے ہوئے راشد گرمالہ صاحب کا موکھاری جنگی مدیت میں ڈی ایس پی سرکل کھاریوں کو جوٹ پر مدلی درخواست دی جو بعد میں جوٹی ثابت ہو کر خارج کر دی گی اس جو اپلیکیشن کو خارج کر کے دفتر باخل کیا گیا ہے اس کی ساب انسپیکٹر کی کوپی انسپیکٹر کی کوپی اور ڈی ایس پی ایک اتھارٹی ہوتا ہے ہر ایک تحصیل کے اندر وہ کافی مجود ہے وہ کی میڈیا وہاں سے آپ لے سکتے ہیں نبیم اسکر قائرہ صاحب پہلے تو انتظامیہ کے اثر سوپ اور مدلیتی سے غلط بیانی کرتے ہوئے استعمال کرتا رہا اور آپ پیڈیاں کی روپ حکومت ختم ہونے جا رہی ہے تو قمال ایاری سے انتظامیہ کے خلاف حرزہ سرائی شروع کر دی قائرہ گروپ جب بھی حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو انہیں جائز طریقے سے لوگوں کے زمین پر قبضہ کرنا ان کا وطیر آ رہا ہے میں نے ساری چیزیں آپ کو ثبوت کے ساتھ یہ قائرہ صاحب کی تصویریں ہیں 20 اکتوبر کو لکھا گیا اور انہوں نے 22 اکتوبر لکھا ہے بمبے چپاتی کے اوپر کس خوشگار محول میں میرے ساتھ تصویریں بنی ہیں سب لوگوں کو پتا یہ میں نے ٹرانسپنارٹ ابھی کروایا پہلے میں بالکل صاف بیٹ شیفڈ ہوتا تھا یہ میری فریش تصویریں ہیں نمبر ون ندیم صاحب کا جو بیان حلفی نمبردار صاحب کا اس زمین کے بابط کہ انہوں نے زمین کہاں بیچی وہ زمین کہاں پہ موجود ہے ڈیم سٹی نے کوئی قبضہ نہیں کیا یہ اسٹا ہم موجود ہے کاپیوں آپ سب کو مل جائیں گے سٹے آرڈر کے جس کا ذکر ہوا یہ سٹے آرڈر کی کاپی ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سٹے نہیں ہے یہ دعفر دفتر ریپورٹ جو سب انسپیکٹر انسپیکٹر اور ڈی ایس پی کے دفتر داخل ہیں اور اس کے بعد یہ وہ میرا اگریمنٹ جو ندیم اسرک کائرہ صاحب میرے مبائن ہوا اس میں ایک ایک لفظ درج ہے آپ اس کو پڑھ لیجئے دیکھیں پڑھ کے کہ کون اپنی زبان سے اپنے معاہدے سے باگتا ہے یہ میرے ساتھ چوتھی یا پانچمی دفعہ یہ ہو چکا ہے وہ بات کرتے ہیں بات سے باگ جاتے ہیں اور پھر ڈو مور کے چکر میں پڑھ جاتے ہیں یہ ندیم اسکر صاحب کے کاریہ صاحب کے یہ سائن ہیں نیچے میرے سائن ہیں درمیان میں احمد رضا ورائچ اور عارف نمبردار جنہوں نے یہ اگریمنٹ لکھا ان کے سائن ہیں اللہ خیر سر صاحب آپ کے بس کافی ہے پورے کارٹ کے ساتھ سب پیچے کافی آپ دے سکیے